اسے خدمت کرنے کی کوشش کرتی ہے ساس سسر کی بھی دیوروں وغیرہ کی بھی لیکن شہر پھر بھی بات بات پر اس کو غلط 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 کہتا رہتا ہے تو کیا بیوی کبھی کوئی جواب دے سکتی ہے اپنے صفائی کے اندر یا کسی اور معاملے کے اندر یا وہ خاموشی سے سنتی رہے دیکھیں شریعت نے بالکل عورت کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے صفائی کے لیے بول سکے شہر کے سامنے وہ گفتگو کر سکے اگر شہر غلط کہہ رہا ہے تو اس کو غلطی کا احساس دلا سکے اس کا کوئی شریعت نے منع نہیں کیا ہے لیکن اس کے لیے انداز مناسب ہو الفاظوں کا انتخاب اچھا ہو یہ نہیں کہ اب تبے پہ اتر آئیں تو کیا کہہ رہا ہے مجھے تو اپنے آپ کو دیکھ تجھے تو میں یوں اڑا دوں گی اور گریبان پکڑ لیں گالیاں بکنا شروع کر دیں دوبودو چیخنا شروع کر دیں کہ پورا محلہ سنیں کہ سلطان رائے مصطفی قریشی کی جنگ شروع ہو چونکی ہے گھر کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے دیرہ عدب میں رہ کر بلکل آپ بولے یہ کوئی بتعمیزی نہیں ہاں اگر شہر یہ کہے تم بتعمیزی کر رہی ہو مجھے جواب دے رہی ہو یہ اس کی غلطی ہے شریعت نے اجازت دی ہے عورت پہ آخر ایک انسان ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جیتی جاگتی ایک مخلوق ہے اس کی اپنی فیلنگز ہیں ایسا ساتھ ہیں جذبات ہیں اور اس قسم کے جو بیچارے میں مادرت کے ساتھ ارز کرتا ہوں کوئی مرد حضرات برا نہ مانے کہ یہ بدھو قسم کے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کی خدمت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مشاہدہ کریں دیکھیں کہ بیوی کیا کیا کام کر رہی ہے کس انداز سے کام کر رہی ہے اس کو محسوس کریں اس کو سراہیں اگر زوجہ دیکھیں بیوی کے اوپر ساس سسر نندوں اور دیوروں جیٹ کی خدمت کرنا کوئی واجب نہیں ہے کرے تو یہ احسان کی صورت ہے اب اگر شہر یہ دیکھ رہا ہے کہ بیوی میرے کہے بغیر ماں کی بھی خدمت کر رہی ہے دیوروں کی گھر کا کام کر رہی ہے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی جب وہ تنہائی میں بیٹھے تو کہے کہ تم نے تغیرہ دل خوش کر دیا جس انداز سے تم خدمت کر رہی ہے اللہ تمہیں خوش رکھے یہ لوئے اکتوفہ لیکن جب جواب میں عورت دل جان سے خدمت کر رہی ہو اور یہ صاحب اپنے شہر ہونے اور حاکم ہونے کا احساس قلب میں پیدا کر کے مسلسل اس کی بس غلطیوں پر نظر رکھنی ہے اس کی خرابیوں پر نظر رکھنی ہے اور بعض خرابیاں ہیں نہیں تب بھی اس کو بیان کرنا ہے نامعلوم کیا پیچھے ایک سوچ کار فرما ہوتی ہے کہ اگر میں نے اس کو سراح لیا اس کی تعریف کر لی تو دماغ خراب ہو جائے گا شاید اور اپنی تعریف چاہتے ہیں کہ میری تعریف ہوتی رہے اپنے دماغ کی خرابی کا کوئی خیال نہیں ہے مجھے امید ہے کہ آج بہنیں بہت خوش ہوئی ہوں گی کہ مفتی صاحب نے بہت اچھا کیا کہ مردوں کو کہا تو یہ بہرحال عورتوں کی چکے بات تھی تو میں نے گزارش کی اس لئے مرد حضرات کو چاہیے کہ میں بارہائی جملے کہتا ہوں ماں باپ بننا آسان ہے کہ بچہ ہو گیا ماں باپ بن گئے یہ تعلیم شرعہ کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ تربیت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہونا یہ چاہیے ہمارے ہاتھ میں کوئی نظام ہی نہیں ہے ہونا یہ چاہیے کہ شادی سے پہلے ایک تربیتی مطلب باقیدہ کورس ہونا چاہیے لڑکی کے لئے بھی لڑکے کے لئے بھی اس میں شرعہ احکام بھی ہوں شوہر کے حقوق و فرائز کیا آئیں بیوی کے حقوق و فرائز کیا آئیں ان کی مکمل معرفت ہو اور اس کے بعد یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے کہ بتایا جائے کہ شوہر کو کس طریقے سے عورت کے جذبات کا احساسات کا فیلنس کے خیال لکھنا ہے کیا کیا امور گھر میں کارفرما ہو سکتے ہیں ان کو کس طریقے سے فیس کرنا ہے پھر اس طرح لڑکی کا تربیت ہو پھر یہ تریافتہ جوڑا جو ہے اپنی زندگی شروع کرے تو امید ہے کہ بہت کم غلطیاں ہوں گی اب یہاں ہے کہ تربیت بالکل نہیں ہے دیکھ دیکھ کے چیزیں سیکھی ہوئی ہیں خاندان برادری کے اثرات غالب ہیں اگر باب ماں کو مارتا تھا گالیاں بکتا تھا بیٹے وہی آدات اپنا لیتے ہیں وہ بھی اپنی بیوی کو گالیاں بک رہے ہیں مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں کہ وہی خاندانی جہالت منتقل ہوتی آ رہی ہے سینہ بسینہ ذہنوں کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے اب دور بدل چکا ہے تھوڑا سا مطلب دور تو خیر ایک جو اسلامی دور ہے وہ تو نہیں بدلہ ہے لیکن اب یہ جو زمانہ ایسا آگیا ہے معاشرہ ایسا ہے کہ بچیاں پڑھے لکھی ہیں ہر عورت اب دبتی نہیں ہے اور آزادی کے نعرے ویسی لگ رہے ہیں آپ دیکھیں اس سے کچھ عورتوں میں اور جرت پیدا ہوتی ہے تو پھر مطلب اپنے دین کو آپ سمجھ لیجئے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ کوئی خرابی سامنے نہیں آئے گی لیکن نہ دین سمجھا ہوتا ہے نہ دنیاوی لحاظ سے صحیح تربیت ہوتی ہے نتیجہ نکلتا ہے تلوار بازی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق اتفاق